اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہری مرش کیما تو اس کیلئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں آدھا کلو ہم نے گائے کا کیما لیا ہے چار درمیانی سائز کی پیاز ہم نے کاٹ کے رکھ لی ہیں پندرہ سے بیس ہری مرش ہم نے کاٹ کے رکھ لی ہیں ایک گڈی ہری دھنی کی کاٹ لی ہے ایک پاؤ بغیر ملائی کی دہی ہم نے لی ہے آج دس لہسن کے جوے کاٹ لی ہیں تھوڑا سا ادرک ہم نے کاٹ لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے کوکر میں دو بڑے چمچے گھی ڈال لیں گے آپ لوگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے پیاز کاٹ کے رکھی ہوئے اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پیاز کو براؤن کر لیں گے تقریباً پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کیما ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہز بے ضرورت نمک ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ میں نے لہسن کا پیسٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ میں نے ادرک کا پیسٹ ڈال ہے اس میں اب جو باقی پیاز ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گرم مسالا اب اس کے اندر جائے گا کٹا ہوا ادرک اور کٹا ہوا لہسن ہری مرچیں کٹی ہوئی اب اس کے اندر جائے گی ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچہ حلدی ڈالیں گے اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک پاؤں دہی جو کہ بغیر ملائی کی ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ کی تقریباً سٹین بنا لیں گے کیمہ ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہارا دھنیا مزیدار ہری مرچ کیمہ تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنے قیاد رکھیے گا اللہ حافظ